شہر اگر مغربان سکسا پورا انہوں نے دبائی خریدہ ہوا ہے تیڈیم انہوں نے خریدے ہوئے ہیں باکسیز انہوں نے خریدے ہوئے ہیں دبائی پورا انہوں نے خریدہ ہوا ہے تو وہ تو بلکل جیتے بیٹھے ہیں وہ تخرب ہے اس بڑھ کے بڑی بارتے ہیں اور بڑی وہ اپنے آپ کو بتانی نا خدا سمجھتے ہیں کہ ہم تو میرے جیت چکے ہیں آپ دیکھیں دبائی کے بہت سارے ہوتلز میں انڈیا کے فارمر کرکیٹرز آئے ہیں انڈیا کے مختلف جنلسٹ آئے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ڈسکشن چل رہی ہے ٹی وی کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور ہر ریکارڈنگ میں وہ انڈین ٹیم کو فیوریٹ قرار دے رہے ہیں بھائی یہ کرکٹر شوہے بختر بہت انتھوزیاسٹک ہے خیر ان کا میں نے خبر دیکھی ان کا کہا کہ میں چیئرمن سے کم کوئی عوضہ نہیں لوں گا بڑا انتھوزیاسٹک ہے چھوٹا سا کلپ دیکھا اس میں شوہے بختر اور پاکستان کا دوسرا میڈیا ہاؤسز تھا اور یہ بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ بات ہوگی انڈیا کے کرکٹ ایکسپرٹ انڈیا کو سپورٹ کریں گے پاکستان کے پاکستان کو کریں گے اب وہ کچھ بھی ہو جائے ان پیپر تو انڈیا سٹرونگ ہے تو کئی لوگ پاکستان کے بھی بولنے گے 50-50 ہے لیکن وہ کھل کے پاکستان کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ سچا ہی ہے اب رہی بات شوہے بختر کی تو بھی یہ بھارتیوں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ ٹکٹ کھلیت رہے ہیں وہ ہوتل بک کر رہے ہیں اب یہ کیا بکواس لے کے بیٹھے ہو کہ انڈیاں روئیں گے آپ آنگے آنگے ویڈیو پر دیکھیں گے پہلے دوستو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاد میں کرتے ہیں بات پلیس شرکو سبسکرائب کریے اور اسی طریقے کے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو کنٹینیو ملتے رہیں گے پہلے دیکھیں گے پہلے دیکھیں گے پہلے دیکھیں گے انڈیاں میڈیا جو ہینجی وہ اتنا پیشر بیند کرتا اپنے ٹیم کے اوپر خو دی تو اس پر ہی ماری جاتی ہے وہ اس بھی کرتے ہیں وہ انہوں نے اپنا ٹیمی پیچنا ہوتا ہے اور یہ مرگیں فسے ہوتے ہیں آگے تو تی ایر پی کا سارا چکر ہے اور یہ پہ ٹیم کو فسوا دیتے ہیں اتنا ہائی پریٹ کر گئے جو خامی ہیں اسپیسلی بولنگ کی وہ کھل کر سامنے آگئیں اب مینجمنٹ کا کام ہے کہ خامیوں پر نظر دوڑا نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں گفار انیس ویں اوور تک تو میک پاکستان کے کنٹرول میں تھا پھر حسن علی نے بیس ویں اوور میں جو بائیس رنس دیئے غالباً اٹھارہ رنس جیتنے کے لیے یا انیس رنس انیس رنس اکار ساؤت افریقہ انیس رنس سہیے تھے تو بائیس رنس دے دیئے حسن علی نے تو کنسرنڈ کی بات ہے کہ پاکستان کے جو پریمیر فاس بولر ہیں انہوں نے نہ صرف حالانکہ پریکٹس میچ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دیکھیں آن ریکارڈ تو کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن آپ کو چونکہ ٹارگٹ اپنے آپ سیٹ کرتے ہیں ایک ٹارگٹ یہ تھا کہ چلے آپ دوسرا پریٹس میچ جیت لیتے یا اٹلیس آپ کی بولنگ اچھا کرتی لیکن حسن علی نے جس طرح چوکے چکے کھائے ہیں یہ مرخل میں کنسرنڈ کی بات ہے اور اگر آپ غور سے حسن علی کی بولنگ کو دیکھیں تو ان کی بولنگ کی سپیڈ میں بھی تھوڑی سی کمی نظر آ رہی ہے تو پاکستان ٹیم کو جوائن کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ڈیفرنس ڈالتے ہیں لیکن میرے لئے بہرحال ایک کنسرنڈ کی بات ہے حالانکہ اوس گریوی تھی گین کو گریپ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی لیکن اگر پاکستان کے بولرز یہ ڈیفرنس ڈیفرنس نہیں کر سکتے تو بہرحال تشویش کی تو بات ہے لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں اگر غلطیوں سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں اور اگر آپ دیکھیں پاکستان کا اوورال ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان نے جب جب بڑے آئی سی سی ایونٹ جیتے ہیں چاہے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ ہو دو سو دوہزار نو کا پی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہو یا دوہزار سترہ کی چیمپئنز ٹروفی ہو تو پاکستان کا آغاز اچھا نہیں ہوتا ہے تو امید یہی ہے کہ کل یہی کچھ ہوا ہو کہ پاکستان کا آغاز پریکٹس مہج میں اچھا نہ ہو اور پاکستان ٹورنمنٹ میں اچھا فینش کرے تو پاکستان کی بیٹنگ کی اگر ہم بات کریں ماجد بھائی تو رزوان بابر کی آپنک جوڑی چلیں دو میچے میں کوئی آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ تو نہیں کر سکے رزوان لیکن کنسسٹنس کی اچھی ہے پر فخر زمان کا نمبر تین پر آ کر جس طرح وہ کھیر رہے ہیں پاورفل طریقے سے فارم کے اندر موجود ہیں پھر آصف علی نے بھی کل پرفارم کیا تو پوزیٹیو بھی ہیں ماجد بھائی سپیشلی بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں اور آئی ٹھنگ کبھی بھی پاکستان کی بیٹنگ سے بھی کوئی پوزیٹیو مر رہا ہو تو دونوں ہاتھوں سے لینا چاہیے دیکھیں پاکستان کی نو ڈاؤٹ فخر زمان نے دونوں میچوں میں اچھی بیٹنگ کی کل آصف علی نے 32 رن بنائے لیکن گفار دنیا کی جو بھی ٹین کی ٹین کسی بڑی کیمپین میں جب بھی جاتی ہے تو ٹاپ فور کی پرفارمس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے بابر آزم تھوڑا سا اگر آپ دونوں پریکٹس میچز دیکھیں تو سلو کھیل رہے ہیں محمد رزوان بھی ویسا نہیں کھیل رہے ہیں کہ آپ آئیں اور میچ کو مار دھاڑ کر پاور پلے میں میچ کا ایک نقشہ ہی چینج کر دیں ٹیک تو میرا خال میں جو ہمیں جو مجھے پتہ چل رہی ہے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ رزوان اور بابر اوپن کریں گے فخر زمان نمبر تین پر آئیں گے پھر محمد حفیظ شوہر ملک اور آصف علی ٹیک دیکھیں بیٹنگ لائن بلکل یہی پاکستان کے چھے بیسٹ بیٹسمن ہیں جو پاکستان کو اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن میرا خال میں سچویشن کے حساب سے اگر بابر آزم فلیکسبل کریں بیٹنگ کو کہیں آصف علی کو اوپر لے آئیں کہیں شوہر ملک کو نیچے لے جائیں کہیں مطلب سچویشن کے حساب سے اور اگر آپ آج آپ نے میتھیو ایڈن کی پریس کانفنس سنی ہو تو میتھیو ایڈن یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم پر ایز ایک پلئر بھی پریسر ہوگا اور ایز ایک کیپٹن بھی پریسر ہوگا تو اب دیکھیں یہاں اس بڑے مائنڈ گیم میں جہاں پر پاکستان انڈیا کا پہلا میچ سنڈے کو ہونے والا ہے میرا خال میں اگر بابر آزم میتھیو ایڈن نے کہا کہ انڈین ٹارگٹ بھی بابر آزم کو کریں گے ظاہر ہے دنیا کے تین بڑے بیٹسمن ہمیں ایک ہیں تو بابر آزم کی پرفارمس جو ہے اگر بابر آزم اللہ کرے کہ اس ٹارنمنٹ میں کنسسٹنٹ رہیں اگر بابر آزم اچھا کر گئے تو انشاءاللہ آپ دیکھے گا پاکستان کی ٹیم بھی اس ٹارنمنٹ میں بہتر فینش کرے گی لیکن تھوڑا سا ہمیں آٹ آف دی باکس بھی سوچنا پڑے گا یہ روایتی بیٹنگ آرڈر جو ہے نا دنیا میں اب یہ نہیں تو آبیسلی اس گروپ کے اندر بھی بڑی جو ہے ایک انٹرسنگ سوچیشن بن چکی ہے لیکن آج بنگلہ دیش کو جیت چاہیے تو باجی بھائی ٹارنمنٹ کے تدائی میچے سے یہ چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جو پچیز ہیں کنڈیشنز ہیں یا پھر جو ٹیموں کا میار ہے وہ کوئی بھی ٹیم کلیر فیورٹ نہیں ہے گوکے ہیں گوکے انگلینڈ آسٹریلیا کو بھی لوگ فیورٹ کہتے ہیں لیکن بھارت نے دیکھیں کس سا آرام سے میچی جیت لی ہے بنگلہ دیش کو محنت کرنا پڑ رہی ہے سو پاکستان کو صرف بھارت کا میچ ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں سب لیکن نیوزیلینڈ ہے اگوانستان ہے بنگلہ دیش آ سکتا ہے تو یہ بڑا محوطے خاتے رکھنا پڑے گا اس ٹورنمنٹ کے اندر جس طرح کی پچز ہیں anything can possible دیکھیں میتھیو ایڈن نے آج گفار یہ بھی کہا جی جی کہ یہ جو تین پچز ہیں شارجہ دبائی اور ابو دھابی کی یہ دو سو رن والی پچز نہیں ہیں ایک سو اسی سے ڈیڑھ سو تک انہوں نے کہا کہ شارجہ میں ڈیڑھ سو رن ویننگ سکور ہے دبائی میں شاید انہوں نے ایک سو ستہ رنس کہا ابو دھابی میں ایک سو اسی تو انہوں نے کہا کہ دو سو رن والی پچز نہیں ہیں لہٰذا لو سکورنگ میچز ہوں گے بہت زیادہ ماردار والے آصیف علی ٹائپ کے پلیئرز بھی اتنی آسانی سے سکور کرنی سکیں گے یہاں کون لوگ رن کریں گے شویب ملک کی طرح کی کریں گے محمد حفیف کی طرح کی بابر آزم اور سرفراز احمد دیکھیں لوگ سرفراز احمد کو ریٹ نہیں کر رہے تھی کہ ابھی 11 میں ان کی جگہ نہیں بن رہی لیکن اگر کہیں سنگل ڈبل والا مسئلہ ہو اور اگر آپ کو ایسا بیکسمن چاہیے جو درمیان میں جا کے 35-40 رن بنا دے چوکے چھکے نہ بھی مارے تو میرے خلال سرفراز اس سیچوئیشن کے لیے آئیڈیل ہے لیکن ابھی جو 11 ہمیں نظر آ رہی ہے میرے خلال میں یہ پاکستان کی بیسٹ 11 ہے اور مجھے امید ہے دیکھیں آج شوہ بختر نے بھی یہ بات کہیے این بیشپ کا بھی میں کہیں پڑھ رہا تھا جی جی تو پاکستان کے جتنے دنیا کے ایکسپرٹ ہیں پاکستان کو ٹاپ فور میں کنسیڈر کر رہے ہیں بلکل لیکن ہمارے یہاں کچھ ہمارے اپنے لوگ ہمیں اپنی ٹیم سے ڈر آ رہے ہیں میرے خال میں اتنے خوف زدہ ہونے کی ہمیں اپنی ٹیم سے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کرکٹ ہے اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن اس ٹیم میں صلاحیت ہے کہ یہ ٹاپ فور میں بھی آ سکتی ہے اور نمبر ون بھی بن سکتی ہے تو مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ یہ ینگ ٹیم ہے اس میں ایکسپینینس بھی ہیں اس میں درمیانے درجہ کے تجربہ کار کلاری بھی ہیں تو پاکستان ٹیم میرے خیال میں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بہت ہی بری پرفارمنس نہ ہوئی تو یہ ٹیم اچھا فینش کرے گی بلکہ ماجیب بھئی بلکہ یہاں تک میرے خیال میں یہ بھی کہنا شرط ٹھیک ہوگا کہ بھارت اور پاکستان کا جو میچ ہے اس کو بھی زندگی موت کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے کیونکہ ورلڈ کپ کی شروعات ہے یہ اختتام نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں اس گروپ کا بغور جائزہ لیں تو نیوزیلنڈ کی ٹیم یہ ایک ایسی ٹیم ہے جو پاکستان اور بھارت کو چیلنج کر سکتی ہے تو چاہے پاکستان یا بھارت کوئی بھی ٹیم اگر ہارتی ہے پہلا میچ تو بہت چانسز ہیں آپ کے پاس کہ آپ گروپ کے اندر ٹو فینش کر کے سیمی فائنل جائیں جو کہ اصل امتحان ہوگا تو آئیسنگ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں سو فیصد آپ سے اگری کروں گا کہ ٹورنمنٹ کی ابتدا ہو رہی ہے یہ اختتام نہیں ہے تو ہمارے فینس اور ہم سب کو بھی ذرا تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے سپیشلی پاکستان بھارت میچ کے حوالے سے انجوائے ضرور کریں لیکن اس کا آؤٹکم اتنا دل پہ نہ لیں کہ آپ ٹیم کو بالکل ہی گرا دیں اچھا انڈین میڈیا نے اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے آپ دیکھیں دبائی کے بہت سارے ہوتلز میں انڈیا کے فارمر کرکیٹرز آئے ہیں انڈیا کے مختلف جنلسٹ آئے ہیں وہاں پر بہت زیادہ دسکشن چل رہی ہے ٹی وی کی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں اور ہر ریکارڈنگ میں وہ انڈین ٹیم کو فیوریٹ قرار دے رہے ہیں بھائی یہ کرکٹ وہ نہیں ہے جو ٹیلی ویجن پر لڑی جائے گی یہ جب چالیس آور کا میچ ختم ہوگا اتوار کو تو رات گیارہ بجے کے قریب اس وقت پتہ تھی دے گا کہ پاکستان ٹیم کہاں پر ہے اور انڈیا کی ٹیم کہاں پر ہے تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ میچز جو ہیں یہ صرف ٹیلی ویجن پر کھیلے جانے ہیں میرا خواہل میں اس طرح نہیں ہے بعض انڈیا جو ایکسپرٹ ہیں وہ بہت زیادہ اپنی ٹیم کو ہائیلی ریٹ کر رہے ہیں تھی کہ کرنا چاہیے لیکن پاکستان کی ٹیم اتنی بری نہیں ہے اگر بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے چیمپئنز ٹوفی میں جس طرح پاکستان نے گھل چٹائی تھی اوول میں بھارت کی ٹیم کو میرا خواہل میں مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم اتوار کو میں جیتے گی اگر پاکستان ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے پہلے شوئی وقتر کا کلپ تھا اس کے بعد پاکستانی میڈیا کا کلپ تھا پتہ نہیں یہ کیا ان کو لگا ہے بھائی بھارت کا ایکسپرٹ ہے بھارت کے کرکیٹر ہے ایکس کرکیٹر ہے وہ بات ہی کریں گے بھارت کو لے کر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی ٹیم آپ کو پتہ ہے ایک ایک پلیئر جو انڈیا کہا رہا ہے وہ دیفنیٹلی اتنا مطلب اس کا ہائی لیبل ہے جو آئی پیل کی ٹیم سے کھلتا ہے چاہے وہ روین جڑے جا ہو چاہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ہاردک پانڈیا ہو سوری کمار یادہ ہو ویرات کولی ہو روی شرما ہو راہل ہو مطلب ان کی آئی پیل میں پرپورمس دیکھیں ساردول تھاکور ہو اور ایکسٹرہ میں جو بھی پلیئر ہے اشان کشان ہو اور ورم چکروارتی ہو سب کی پرپورمس آپ دیکھ لیں تو وہ کہیں نہ کہیں بہت اچھے مطلب لیبل میں پرپورمس دے کر آ رہے تو دیفنیٹلی یہ بات تو ہوگی اور اب ہی اب وام اپ میچ میں آپ نے دیکھا حالکہ اب چوبیس تارے کو میچ ہے دیفنیٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی صحیح بات ہے میچ ہے ٹی ٹوئنٹی ہے دو یا تینوں پر میچ یہاں کا وہاں ہو جاتا ہے یہ بات تو ہے بلکل بلکل وہ جیتے گی اب رہی بات میڈیا ہائپ کی تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ موکا موکا سانگ سٹار والے بناتے ہیں سٹار نے کتنے مہنگے رائٹس خریدے ہوئے آئی پیل کتنے مہنگے رائٹس کہ ورلڈ کپ کے ٹونیمنٹ سے بھی زیادہ مہنگے آئی پیل کے رائٹس ہوتے ہیں اب انڈیا پاکستان ورلڈ کپ کے رائٹس تو ان کو بھی کچھ ایسی کرنی پڑے گی جس سے کہ وہ بہت سارے لوگوں کو اٹریکٹ کریں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے اب یہ موکا موکا سانگ ہے اس کو لے کر یہ definitely آپ کو بھی پتہ گی کتنا جیدہ فہیمس ایسی بات نہیں ہے پاکستان نے بھی ایسے بہت سارے سانگ بنایا ہے کوئی کببالی کچھ نہ کچھ تو بنائی ہے انہیں بہت سارے بنائی لیکن وہ چلی نہیں کیا کیوں نہیں چلی کیونکہ آپ کا کانٹینٹ اچھا نہیں ہوگا موکا موکا ایسا مٹیریل تھا جو اس طریقے سے وائرل ہوا کہ لوگوں کو اب انڈیاں اس کو لے کر پاکستانیوں کو ٹرول کرتے ہیں پاکستانی چڑھتے ہیں حالکہ اس بار کا مجھے موکا موکا اچھا نہیں لگا یہ پرانا ہوگا ان کو کچھ نیا کرنا چاہیے یہ بھی ایک میرا پرسنل بیو ہے تو دوستو یہ شوئی بکتر ہے آپ کو بھی پتا شوئی بکتر اپنے یوٹیوب چینل پہ کچھ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز پہ کچھ اور تیسرے میڈیا ہاؤسز پہ کچھ اور وسی مکرم نے اس کو لے کر ایک بات بولی تھی کیا بات بولی تھی کہ شوئی بکتر جیسے بے بکوف انسان کی باتوں کو آپ سیریس کیوں لیتے ہو میں وہ کلپ لگاتا ہوں میں لگاتا ہوں میں بھول گیا تھا اس ویڈیو میں وہ کلپ لگانا میں لگاؤں گا وہ کلپ آپ دیکھیں گے وہ آنے لگا ہوگا تو دیکھ لیں گے آپ تو آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ شوئی بکتر بول رہا تھا کہ میں پی سی بی میں آؤں گا تو چیئرمن سے نیچے میں کوئی پوسٹ نہیں لوں گا مطلب اس طریقے کہ یہ ایک عجیب ٹائپ کے انسان ہے وسیم اکرم سے تو بڑا پاکستان میں کوئی کرکٹر ہوگا نہیں سکل فول دماغ دار سینسیبل بندہ تھا وہ تو آپ سمجھ سکتے ہو شوئی بکتر کی بات ہے اب جہی بات پاکستانی میڈیا کی تو پاکستانی میڈیا سے بھی ایسے ایسے بیان آتے ہیں لیکن وہ کیا تنے وائرل نہیں ہوتے کیونکہ وہ عبدالرجاق جیسے کرکٹر سے آتے ہیں اب ان کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا عبدالرجاق نے ابھی کس دن پہلے سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ بھارت کی ٹیم پاکستان سے کھیلنے سے ڈر تی ہے کیونکہ ایک بھی میچ نہیں جیت پائیں گے اس طریقے کا بیان عبدالرجاق دی رہا اب یہی بیان اگر سہواگ یا کوئی بھی انڈیا کا پلیئر دے دیتا یہ پاکستانی بس ٹھوکا یہ وہ مطلب پاگل ہو جاتے یہ بھی ہے نا ایک بات تو اب کیا کر سکتے دوستو تو دوستو چوبیس کو اب آپ دیکھ سکتے ہو ہائپ تو کریٹ ہو چکی ہے انڈیا پاکستان کا میچ وہی فسی پم ٹائپ کا نہ نکل جائے جیسے لارچ ٹائم ہوا تھا پاکستان سائد کتنا انہوں نے ایک سو بیس تیس ٹھنٹ منھائی تھا اٹھار آور کا میچ ہوا تھا گول کا تھا میں بارش ہوئی تھی ابھی میں نے اس دن پہلے ہائیلائٹس دکھا تھا اس میں ایک ایک ہاتھ کا ٹرن ہوتا تھا سائد آفریدی کیپٹن تھے اس کے بعد ایشیا کپ بھارت نے کھیلا پاکستان کو بڑی آسانی سے ہر آیا ورلڈ چیمپنز ٹروفی کے فائنل کے بات سے پاکستان کبھی نہیں جیتا ہے ابھی تک اس کے پہلے بھی بہت کم جیتا ہے مطلب ان کا ریکارڈ ہے پاکستان بھارت کا کہ پاکستان زیادہ جیتا کیونکہ وہ نائنٹیز میں زیادہ جیتا جو 2000 اور 2010 کے بات بھارت پاکستان کے میچز ہوئے ہی نہیں اور بھارت کی تیم میں شٹرونگ تھی بھارت پاکستان نے میچ کھلنا بند کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو زیادہ کچھ ڈسکسن کرنے کے لئے ہے نہیں یہاں پر ویڈیو ختم ہوتا ہے بہت سارے انٹریسٹنگ بالکل آپ مطلب ورلڈ کپ